اوکے فرینڈز آج ہم کرنے لگے ہیں آپ کا لیسن نمبر سکس which is fractions and decimals دو چیزیں اس میں ہیں fractions بھی ہیں اور decimals بھی ہیں decimals تو آپ کو پتا ہے نا 10 کے multiples جو ہوتے ہیں ان کو decimals بولتے ہیں یعنی 10, 100, 1000, 10,000 ان کو decimals میں بولتے ہیں یعنی 10, 10 سے جو ہوتے جاتے ہیں divide ٹھیک ہے ان decimals ہوتے ہیں fractions بھی ہوتے ہیں جو کہ whole number نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے بارے میں آئے discuss کرنا ہے ہم نے مثال اگر لے لیں کہ a photo frame has a length of half a meter one by two meter one by two meter یعنی less than two meters اس کی length ہے جس کو ہم کیسے represent کر سکتے ہیں how do we write the length of the photo frame as a decimal اس کو ہم decimal میں کیسے کر سکتے ہیں جس کو ہم نے پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک line کے concepts سمجھاتے ہیں اس کے line کے concepts سمجھ جائیں گے اس کے بعد جب بھی آپ کو decimal میں convert کرنا ہوگا کرے گا بڑا easy ہو جا کرے گا for example اگر یہ one meter تھا یہ پورا one meter کا ایک ہم نے ایک میٹر ہے تو اس کو جب اس کے اوپر رکھیں گے photo کو کیونکہ one by two تھا ٹھیک ہے تو اس کو کو two اسوں میں divide کریں گے ایک یہ والا حصہ اور ایک یہ والا حصہ تو ایک حصے میں ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک حصے میں ہی آ جاتا ہے اچھا اب اس کو جو ہم نے جو میٹر تھا اس کو ہم نے decimal میں convert کرنا ہے یعنی ten parts میں convert کرنا ہے سو ادھر سے zero one zero point one zero point two zero point three zero point four zero point five zero point six zero point seven zero point eight zero point nine اور one یہ اس طرح بن جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جیسے ہم نے کہا ہے کہ using a meter ruler the length of the photo frame is one and a half سو اس میں اگر zero point one یہ پہلا point zero point one تھا two three four five six seven eight nine اور یہ one تک آتا تھا تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ it is جو اس کی frame کی length ہے it is point five meter اس کو ہم decimal میں کیسے کہہ سکتے ہیں it is point five meter اچھا اس کا ایک اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ one by two جو ہے اس کو ہم نے decimal میں convert کرنا ہے تو decimal کا مطلب ہوتا ہے کہ نیچے denominator جو ہوتا ہے یہ decimal میں ہونا چاہیے یعنی ten hundred thousand in میں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو نیچے والے کو convert کرنے کے لئے ten میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کہا we convert the denominator to ten to find the number of the tenths ٹھیک ہے one by two میں سے ہم اوپر numerator اور denominator دونوں کو five سے multiply کریں تو یہ آ جاتا ہے five by ten کتنا آ جاتا ہے five by ten یعنی one by two is equal to five by ten اچھا اس five by ten سے بڑا سمپل ویسے آپ کو بتا دوں اگر آپ کو لمبا اتنا لمبا لائن نشائنے لگا کے کرنے کی ضرورتی نہیں ہے five by ten کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر یہ نیچے والا بڑا ہے نا اور یہ ten میں ہے تو یہ five سے پہلے point لگائیں اور یہ zero ادھر لے ہیں یہ answer will be zero point five ٹھیک ہے یعنی five کی نیچے اگر ten ہے نا تو آپ اس کو اس کو simple اس کے one کے اوپر لگائیں point اور یہ zero ادھر لے جائیں ٹھیک ہو گیا کتنا مزے کا آسان ہو گیا کہ نہیں ٹھیک ہے یعنی یہ نیچے والے جتنے ہی ان سے ہیں نا اس میں سے ایک one جو ہے اس میں تو ادھر چلا جائے گا اور یہ والا zero جائے zero point five ہو جائے گا ٹھیک ہے بڑا سمپل سا ہے ایک طریقہ اب ہم آگے بھی مزید کرتے ہیں تو اور آپ کو clear ہوتا جائے گا دیکھیں express one by five as a decimal ہم نے اس کو کیسے کر رہے ہیں کہ ہم نیومینیٹر اور دنومینیٹر دونوں کو ہم کیا کر رہے ہیں two سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تاکہ دنومینیٹر ہمارا ten ہو جائے ٹھیک ہے one by five is equal to two by ten یہ کیسے رہا ہوا ہے کہ اوپر والے نیومینیٹر کو بھی اور دنومینیٹر دونوں کو ہم نے کیا کیا ہے five سے ملٹیپلائی کر دیا تو یہ becomes two by ten two by ten یہ two by ten جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ two سے پہلے point لگائیں اور zero ادھر لے جائیں یہ it will be equal to zero point two ختم ٹھیک ہوگا کتنا easy ہے کہ نہیں اب express one by four one by four کو ہم نے اسی طرح اس کو ہم نے ten یا hundred میں convert کرنا ہے تو اس کو hundred میں convert ten میں تو نہیں کر سکتے کوئی نمبر ایسا کوئی نہیں ہمارے پاس تو ہم اس کو twenty five سے کرتے ہیں اوپر اور نیچے دونوں کو one کو بھی four کو بھی twenty five سے کریں one twenty five are twenty five and four twenty five are hundred so one by four is twenty five by hundred اس ہم نے کیا کیا یہ دیکھیں اس کو twenty five by hundred کو بھی two سے پہلے پوائنٹ لے گئے اور جتنے right والے figures تھے نا ٹھیک ہے اگر اس کے بعد جتنے یہ دو figure ہیں اتنے ہی نیچے zero بچنے چاہئے پوائنٹ لگا دیں اس دو اور دو اوپر رہے اس کو ادھ سمپل پوائنٹ ٹو فائی اس کا جواب آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب مزید کرتے رہیں کہ اور آپ کو کلیر ہوتا جائے مزید کرتے رہیں کہ انشاءاللہ کلیر اتر جائے جیسے ایکس پرس ہے نائن بائی ٹوانٹی اس ڈیسیمل دیکھو ذرا تھوڑ سا کمپلیکیٹڈ ہے اب دیکھیں اس کو ٹین میں تو کنورٹ کرنی سکتے تو ہم نائن بائی ٹونٹی کو کیا چیز کریں کہ یہ نیچے والا ہنڈرڈ ہو جائے تو نائن کو بھی اور ٹونٹی کو بھی فائی سے ملٹی پلائے کر دیا اور ٹونٹی کو ملٹی پلائے کر دیا تو یہ آنسر آگیا فورٹی فائی بائی ہنڈرڈ اب وہ چیز کرتے ہوئے کہ اگر اوپر والے اٹھا کے نیچے والے زیرو اور اوپر والے دو اور نیچے والے دو یہ دو جو لیٹرز برابر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پوائنٹ اضافہ کریں تو آنسر اس طرح ایکسپریس ون ون بے ٹو اس ڈیسیمل اچھا اب دیکھیں ایک ون ون بے ٹو ہے نا ہول نمبر کو پرے کریں نا ہول نمبر کو پرے کریں تو اس کو ون بے ٹو کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے کس میں ون بے ٹو کو کس کنورٹ کرنا ہم نے ڈیسیمل میں تو یہ ون بے ٹو کو ہم نے اوپر اور نیچے ہم نے پہلے علیدہ کیا ہول نمبر کو الگ کیا اور جو دوسرا والا تھا فریکشن اس کو الگ کی ہول نمبر گذری چھوڑا تو ہم نے ون بے ٹو کو اوپر نیچے دونوں فائل سے ملٹیپلائ کیا تو یہ فائل بے ٹین آگیا یعنی ون ون بے ٹو ایک دونوں بے ٹین اچھا ون فائل بے ٹین فائل میں اسی طرح اگر فائل ٹین کو ہم نے کنورٹ کرنا کہ پائر ڈیسیمل میں تو سمپلی کیا بن جائے گا یہ ون جو اس کو پر پائنٹ آئے گا یہ اوپر نیچے والے ایک دونوں برابر ہوگئے تو یہ ون پائنٹ فائل آگیا نا بات سمجھ میں آرہی اگر نہیں آرہی تو پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا اگر نہیں آئی تو آپ لوگ مجھے پتانا ہے ٹھیک ہوگئے جی اب آگے آتے ہیں جی ایکس پریس ٹو ٹری بے فور اس ڈیسی مل ٹھو ٹری بے فور کو ہم دیکھیں نا ٹین میں تو کنورٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ فور ٹری آر ٹویل ہوتی ہوتے ہوتے ہیں اس کو ہنڈرڈ سیونٹی فور ہنڈرڈ ٹھیک ہے جی تو ٹو سیونٹی فائی بے ہنڈرڈ اچھا جی یہ سیونٹی فائی بے ہنڈرڈ اب اسی طرح ون کو ادھر سے ادھر پوائنٹ لگا دیں اور یہ اوپر رہے دو اور نیچے دو برابر ہیں لہذا ہم کہیں گے ٹو 0.6 is equal to 0.6 کو ہم نے سیمپل کیا کر سکتے جیسے ہم نے بتایا تھا پوائنٹ کے نیچے 1 لگایا اور یہ 0 لگا دیا 6 بے 10 ٹھیک ہوگی جی کیا آگیا 6 بے تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ یہ پوائنٹ سکس میں دیکھیں پوائنٹ 3 سے دونوں کو ڈیوائیڈ کر دیں 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں اوپر اور نیچے دونوں کو 2 3 6 اور 2 5 10 آگئی بات سمجھ میں یعنی ہم نے پہلے کیا 0.6 ہے نا پوائنٹ کے نیچے لگا دیا 1 اور جو باقی جتنے فگر ہیں ادھر ساتھ 0 لگاتے جائیں پوائنٹ کے نیچے لگایا 1 اور 6 کے نیچے آگئے 0 سو یہ 0.6 is equal to 6 by 10 اب اس کو مزید simplify کر سکتے ہیں دونوں پہ جو denominator denominator both can be divided on 2 so 2 3 are 6 اور 2 5 10 answer 3 by 5 ٹھیک ہو گئے جی اب ہم آتے ہیں جی اس میں کہ express 0.35 as fraction in its same press form اب 0.35 کو اسی طرح ہم نے convert کیا کہ ادھر سے point کی نیچے 1 اور باقی دو والے جو تھے ان کو 0 0 لگا دیا ٹھیک ہے 35 by 100 آ گیا اس کو decimal میں convert کرنے کے لیے 35 100 کو مزید ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر 5 پہ دونوں کو divide کریں تو 7 by 20 آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ 5 7 35 اور 5 20 100 تو یہ answer will be 7 by 20 بڑا simplest form آ گیا آ گیا نا جی اب آ گیا express 3 25 add mixed number in its simplest form 3 25 5 کو ہم نے جیسے پہلے میں کہا تھا 3 to whole number ہے na .25 کو اگر ہم نے اس کو کرنا ڈیسیمل میں convert تو point کے نیچے 1 اور ان دونوں کے نیچے 00 تو یہ 3 point 3 25 by 100 3 25 200 آ گیا ٹھیک ہو گیا اب 3 25 by 100 آ گیا 25 400 100 تو یہ 3 اس کو 25 سے numerator denominator دونوں کو divide کیا تو ہم آجے 3 1 by 4 3 1 by 4 ٹھیک نا اس کو 25 پہ اوپر لے denominator کو اور denominator اور numerator کو دونوں کو 25 سے divide کیا تو 3 1 by 4 جواب آج جاتا ہے ٹھیک اگر جی یہ ہمارا 3 whole number ہے اور ایک یہ 1 by 4 is fraction express each of the falling as fraction or a mixed number leave each answer in its simplest form ٹھیک ہے یہ میں آپ کو صرف answer بتاؤں گا آپ نے detail میں سارے خود کرنے اگر کوئی ایک ادھا آپ کا مسئلہ ہوا تو میں آپ کے وہ زیرو ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا 8 by 10 ٹھیک ہے 8 by ٹھیک ہے یا 80 by 100 کر لیں 8 by 10 کر لیں ٹھیک ہے which will equal to 4 by 5 ٹھیک ہے اس کو 8 by 10 بھی کر سکتے اور 80 by 100 بھی کر سکتے تھے ٹھیک ہے ہم نے اس کو فرض کر لیں 8 by 10 کر لیا which will be equal to 10 by 5 4 by 5 ٹھیک ہے اس طرح سے آگیا 0.25 پوائنٹ کی نیچے دیکھیں نا ادھر 25 اوپر لکھا پوائنٹ کی نیچے لکھا 1 آنسر بھی 1 by 4 اس طرح 2 پوائنٹ 6 ہے اس کا 2 اور 6 by 10 ٹھیک ہے which is equal to 2 3 by 5 ٹھیک ہے which is equal to 13 by 5 یہ بھی ہم کر دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ آنسر ٹھیک ہے ہم اگر اس طرح بھی کرنا چاہئے تب سارے آنسر بتاتا جاؤں گا تو آپ نے اس کے سائی ڈیٹیل میں کرنا express each of the fractions as decimal یہ fraction ہے اس کو decimal میں convert کرنا ہے decimal میں convert کرنے کیلئے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ نیچے والا ہنڈرڈ ہونا چاہی ٹھیک ہے اس کو ہم یہ کریں کہ جی فائیو کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جواب آئے گا کتنا پوائنٹ تھری اگر نیچے ٹن ہو گیا اور اوپر سکس ہو گیا نیچے ٹن ہو گیا اور جواب کیا آئے گا پوائنٹ سکس پوائنٹ سکس یعنی اگر ہم نیچے اور اوپر دونوں کو ملٹیپلائی کر دیں تو اوپر سکس رہ جائے گا اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ پوائنٹ سکس بن جائے گا سکس ٹھیک ٹھیکل ٹو ٹھیک سکس اب یہ اس کو بھی سکس ملٹیپلائی کر دیں اس کو 5 سے تو یہ 3 5 بھی 10 رہ جائے گا تو یا 3 پوائنٹ 5 بھی اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اسی طریقے 3 بھی 20 ہے نا 3 بھائی 20 ہے ان دونوں کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجے گا 15 بھائی 100 15 بھائی 23 بھائی 4 ہے 23 بھائی 4 23 بھائی 23 بھائی 4 کو آپ کیسے کنورٹ کریں گے اس میں فریکشن میں 23 بھائی 4 کو کیسے کریں گے یا آپ اس کو بھی چھوڑیں 5 3 بھائی 4 ہے 5 کو الگ کر دیں نا یہ 3 بھائی اس کو 25 سے 25 3 کو بھی 25 سے 4 کو 25 سے ملٹی پلائی کر دیں تو یہ آپ کا آنسر آئے گا 5 point 75 express each of the following as fraction or a mixed number leave each answer in its simplest form 0.05 ہے اس کو یہ پوائنٹ کے نیچے میں نے کہا 1 اور نیچے 2 0 it will be equal to 0.1 کے نیچے یہ answer کیسے نکلے گا آپ کا 5 کے نیچے آجائے گا 100 اور پھر اس کے بعد یہ answer will become 1 by 20 ٹھیک ہے 0.13 ہے اس کا آجائے گا 13 by 100 اس کا 2 0 4 ہے تو اس کا آجائے گا answer 2 1 by 25 7 0.35 ہے تو اس کا آجائے 7 7 7 by 20 ٹھیک ہے کیونکہ 0.35 کے 100 لگائیں گے 0.35 کے 100 لگائیں گے تو جانا ان دونوں کو divide کر دیں 5 سے تو 5 7 35 اور 5 20 100 تو یہ آپ کا جواب آئے گا اس کو detail میں کریں گے تسلی سے بیٹھ کے تب آئے گا اب ایک mind work out بیف برگر is rounded to the nearest dollar it costs approximately 4 ٹھیک ہے چار ڈالر کے قریب قریب چیز ہے تو چار ڈالر کے قریب قریب ہمیں approximation اگر کریں تو کتنا کون سی چیز چار ڈالر کے قریب ہو سکتی ہے دیکھیں قریب ترین آپ 3 سے تو یہ زیادہ ہوگا 3 سے زیادہ ہوگا اور 4.5 سے کم ہوگا 3 سے زیادہ ہوگا اور 4.5 سے کم ہوگا 3.5 سے زیادہ اور 4.5 سے کم یعنی 3.5 سے زیادہ ہو جائے تب بھی ہم اس کو 4 کہ سکتے ہیں اور 4.5 سے بھی زیادہ ہو جائے تو 4.5 سے کم ہو جائے تب بھی 3 میں ہم نے ایک جیس دیکھنی ہے 3 پلس یہ ہمارا کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا ہمارا 3 پلس یہ 3.5 سے 4.49 تک ہونا چاہیے 3.51 سے لے کے 4.4 تک ہونا چاہیے تو یہ ہم نے اس کو یاد اکھنا ہے کہ آنسر ویل بی ٹھیک ہے جی آنسر ویل بی 3.5 4.5 4.4 3.5 4.4 اچھے جی ایک بڑی مزید کی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 0.8 0.80 0.800 ان میں سے کس کی گریٹسٹ ویلیو ہے کیا خیال آپ کا میرے خیال سے جو پوائنٹ کے بعد جو پوائنٹ کے بعد جو زیروز ہوتے ہیں نا ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی 0.8 0.8 0.8 0.8 0.80 0.800 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 اس سے ان تینوں کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب آپ کو جانے آپ کا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا wish you good luck now you can read and write decimals up to three decimal places you can tell the value of digit in a decimal compare and order decimals round decimals express a fraction as a decimal and express decimal as a fraction یہ تھوڑا سا important چپٹر ہے اس میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تو you can ask me to repeat it again اللہ حافظ wish you good luck اور I hope اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو ان کو بھی مشکل ہو رہی ہے میتز میں تو وہ ہمارے اس پہ آئیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی سواب اور آپ کو بھی سواب ملے